نمشکار مہوانگیتہ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹیپک نوز اس وقت فلحال حسار رازگرڈ روڈ پر موجود بیزلی ویباگ کے اندر میں خڑی ہوئی ہوں بیزلی گھر کے اندر خڑی ہوئی ہوں جہاں پر میرے پیچھے دیکھیں گے کہ پابڑا کی پنچائت آج یہاں پر پہنچی ہے بیزلی کی سمشہ سے پچھلے کافی سمیسے جونج رہے ہیں اور آج ہار کر کے پریشان ہو کر کے یہاں پر پردرشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں اپنی حقوں کی مانگ کرتے ہوئے چلیے جان لیتے ہیں پابڑا گاؤں کے لوگوں سے کہ آخر کار کیا پریشانیاں انہیں اتنے سمیسے جھیل نہیں پڑ رہی ہیں ایسا ہے میں پرمزنگ پابڑا ہوں بیزلی ڈپارٹمنٹ کو دو تین سال سے کو لائٹ نہیں لائٹ کی پڑھوٹری نہیں یا آتے ہاں ہم نے جھوٹا سواسن دے دے ہے تو اب ہم ہمارے گاؤں گاؤں سارا میں کل ایک پھینسلہ ہوا ہے ہم جھوٹا سواسن کے انصار نہیں چلیں گے یا تو ہمارا سارا ہی جام کرتے نہیں ان کے کھمبے اور ان کے ٹرانس پارم پیڑ کے روڑ پر گیڑ جانگے اور لٹھنے لیں گا ہم کی چیز کو پرداز نہیں کریں گے ہم بیزلی ڈپارٹمنٹ ایسی سے اب بھی رکوش کرتے ہیں ہمارے گاؤں کی ساری بیزلی ڈپارٹمنٹ کی جو بھی ایزیو رول کی سمیشہ ہے ساری ٹھیک کیے جائے اگر نہیں ٹھیک کریں گے تو جیس طرح یہ ہے نا ہمیں اسی طریقے کام کریں گے اگر کام کرنا کا طریقہ نہیں ہے آپ کی ریٹائرمنٹ لو ریزائم دو پڑے لکے لٹھنے کے اور آئے جائیں گے یہ تو ہے نہیں بھی اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چلیئے وہ بھی آپ کو ایک بارت سمیشہ ہے سب سے پہلے ان کا بائی فرکیشن کا جو ہے نا کام میں ہے نا ابھی کنڈیکٹر آگیا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے ریلیز کرنے سے پہلے ہی یہ سو مار تک ہو جائے گا اور کئی سٹور میں پڑا ہوگا وہ بھی میں آرینج کر کے ان کا کام ہے نا جو بھی ہے کمپلیٹ کراؤں گا اور ان سے جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرانے کا جو جیس ڈیو کے کابو نہیں آرہے تھے کام ہے میں نے اپنے خود ہاتھ میں لے لیا ہے اور ان کو آشواشن دیا ہے کہ میں خود اور آج سرسود بجلی گھر میں بھی جا کے آتا ہوں میں کوئی جو بھی ہے سمشہ سول کرنا میرا کام ہے پر ان کا جو کام جو کنڈیکٹر آگیا ہے جن میں فارملٹی پوری کرنی ہوتی ہیں وہ تو دیکھو قائد قانون سے ہی ہوتا ہے اور ان کا جلدی سے جلدی ان کے سارے کاموں کا ہم نے کہہ دیا کرا کے دیں گے سارا ہم کوئی پیٹ دکھا کے تھوڑی ہے دیکھو جو بھی ہے اس کی انکواری کریں گے جو دوشیوں کو اس کو سجا دیں گے پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کنڈیکٹر تھا ہمارا میں نے چیف انجینئر سے میڈم جی سے بات کریا ایک منٹ انہوں نے آشواشن دیا ہے کہ ہم آپ کو دے دیں گے کنڈیکٹر مجھے ہی بتائی کہ پاپڑا کے لوگ کافی سمجھے پریشان ہیں ابھی تک ان کے سمجھےوں کا سمجھے نہیں کیا گیا ان کا ورکلاٹ کیا گیا ہے جب ہی ورکلاٹ ہوا ہے اس میں پول کھڑے ہیں باقی سارا سمان ارینج ہو گیا ہے یہ اسے آنے کی سمجھے کا کام چل رہا ہے ہمارا پندرہ دن سے پہلے پہلے سارے کام یہ کمپلیٹ کرا دوں گا بائی پرکیشن کا نا نا میڈم جی ایک میٹر کو پہلے دیشہ نردیش نیچے دیئے یہ تھے کہ ان کا کام جلدی سے جلدی کر دو کہیں کوئی کمی ہوگی میں خود پرسنل ہی جا کے دیکھ کے ان کا کروں گا ایسے سب دوسرے ایک پچھے ہوگا آٹھ مہینے سے ٹینڈر اور ورکاورٹر جا رہی ہیں لاشٹ اکٹوور میں ایسا آپ نے ہی بتایا تھا آٹھ مہینے سے اگر پندرہ بیس کلومیٹر کے نائن دنی ڈال پا رہا ہے تو کیسے کام ہوگا ایک کام تو ہوتا نہیں جیسے مطلب پورے ہم نے سب کے کافی سینتی سپیڈر الاؤٹ کیے تھے ایک پیڈر نہیں الارٹ کیا تھا سینتی سپیڈر الارٹ کیے تھے اور سارے کے اندر کام چل رہا ہے سب میں تھوڑا تھوڑا کر کے کام کئی کمپلیٹ ہوگے اس کو میں پاپڑا کا پریورٹی پر کروا دیتا ہوں آپ کو جب میں نے کہہ دیا ہے یہ کاغچ میں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ایس ڈیو ایکشن کے بروس سے نہیں چھوڑ رہا کہیں کمی رہی ہوگی ان کے خلاب بھی کروائی کریں گے ہم جب میں نے آپ کو آشواشن دے دیا کہ یہ کاغچ جو آپ نے ڈیمانڈ دی ہے یہ میں پورا ان کو کرو ہوں گا سب سے پہلے بائی فرکیشن کا ایشو ہے گام میں ایک دو ٹرانس فرمر لگنے ہیں ایک منٹ دی ایک سب سے بڑا سوال ہو رہے گا ایک سب سے بہت ہوئی رہی ہے انتا کامرہ آپ ہمارے گئے اور بتاتے ہیں ہماری لائٹ کے گھنٹے کب تک بڑھائے گئے اب گھنٹے سوڑا آ رہے گئے جو نگم کا سیڈول ہے دیکھو میں یہ کہہ دوں کہ یہاں آکے آپ کی اتنا کر دوں گا نو کر دوں گا جو نگم کا سیڈول ہے وہ پورا دیں گے آپ کو جو میری با سنو مان لو کہیں ایک ایک منٹ جگمک میں بھی کور ہو گیا ہے اس کا بھی کام آکے سٹارٹ کر کے آپ کے گاؤں میں آ رہا ہوں میں میں نے کہا کہ اگلے ہفتے آپ کے گاؤں کا پروگرام ہے سارے گاؤں میں میں سروی کر لوں گا کیا دکت ہے میرے کو آنے میں اور آئے گا اگلے ہفتے میں جب کہہ رہا ہوں میں آپ کے گاؤں میں آ رہا ہوں اگر دیکھتا ہے ہم آپ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا دیاندی جی سرے جس میں ہمارے گاؤں کے بل بروانے شروع کیے تھے جس میں ہمارے گاؤں کے بل بروانے ڈپارٹمنٹ نے شروع کیے تھے تو ایک وعدہ کیا گیا تھا وہاں پہ آپ بل برناس رو کر دیں آپ کے گاؤں کو زگمگی ازنا میں لے لیں گے ڈپارٹمنٹ سے کیا گیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں آپ 22 گھنٹے بڑھڑی دوگے اور اب آپ اس کے ایسی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میں وہ بڑھڑی کبھی ملے گی یا وہ بھی ہمارے کو زوٹ بول لے گیا تھا کہ نہیں ایک بلبروانے کے لیے بولا تھا جو بھی میں آپ کے گاؤں کا سارا سروے کر کے آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں گا اور آپ کی جو بھی سمجھے ہیں ساری سمادان کروں گا اور جو جگمک کا کام بیچے کروں گا جہاں گھنٹے بڑھانے کی بات ہے جگمک کے کام کے انصور بڑھتے ہیں گھنٹے میں آکے اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہوں میری بات سنو میرے ٹائم کا ایشیو نہیں ہے یہ کوئی سٹارٹنگ میں کیسے کیا گیا یہ میرے کو نہیں پتا دو جار سترہ میں دی اے لنسو جی ہمارے گاؤں میں آئے تھے پکایدہ گاؤں نے بلائے تھا بلکل ان کی سہمتی سے پیسے بڑھنے شروع کرے گاؤں نے جگمک میں آپ نے سامل کیا آپ سے ایجے سرپنچ ایجے پنچائت میں کم سے کم دس بار ملا آپ نے ہر بار یہ کہا کہ ہم اس کا سردانہ جی کا ٹینڈر کینسل کر رہے ہیں ری ٹینڈر کر رہے ہیں نہ تو آج تک ہمارا وہ کام کمپلیٹ ہوا صرف آپ نے ہمارے کو یہ کہ ہم کر رہے ہیں کررہ آج بھی وہی بات آپ کہہ رہے ہیں ایشی صاحب آئے ہمارے چیپ آر کے سوڈا جی آئے انہوں نے کہا کہ ہم کیا آپ کے گھنٹے بڑھا دیئے ہیں رجنیز گرگ جی ایشی صاحب آئے آپ کی ساری سمشیہوں کو ہم نے سما دان کر دیا ہے ساڑھے چیار سال سے کنٹینیو ہم یہاں آ رہے ہیں لیکن سر آج تک ایسی سب مہارا ایک ٹرانس بارمر بارہ منہ دریاد رابج لیدن لگیا چاڑھیں گی بات ہو رہی ہے بتاؤ جی جس کا آپ کے ارطرے سے سے ہوکی ایک بار مہارا کو ٹرانس بارمر وائر سارے اپنے ریکویسٹ کر لی سر اور کمیں کرنا وہ کر لو جی مہارا اپنے جی مہارا گام میں چناؤ لڑنا ہے نا جی آپ اڑا کے چناؤ لڑ لو مہار ہے چو ہم مہارے گام کے کیوں کاٹ گڑی کھیتڑوالے بینیفیشری جو ملی تھی وہ ایسے تو ہنی کے ایسی دے دیتی ہوگی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اس کا ریکارڈ ملے گا جرور ملے گا کس لیٹر پہ ملی ہے کس آناؤنسمنٹ پہ ملی ہے جو سڑیول بڑا تھا میں یہ سارا نکال کے اگلے ہفتے میں میں کیا کہ رہا ہوں آپ کے اگلے ہفتے آپ کے گاؤں میں آ رہا ہوں یہ سارے ریکارڈ رکوڈ چیک کر کے جگمت کا آپ کے پاس آ رہا ہوں اگلے ہفتے میں آپ کے گاؤں میں آ رہا ہوں بتا دیا میں نے اگلے ہفتے کا ٹائم ہے اور کریں گے بات تو سنو بہت کچھ کریں گے آپ کے لئے پاندرہ دن تک ایک میٹ پاندرہ دن تک ہم ویٹ کریں گے جی اور پاندرہ دن کے بعد گاؤں کو مجبور ہوگے ہی کٹھے ہوگے ہم ڈیسیزن لیں گے ایسے ہوگا ہم ایک کی سطر پر کرنا ہے اور ہم اپنا کام شروع کریں گے ہم گرہ جائے پاندرہ دن تک آپ کی نمیت کریں گے یہاں پر ہو رہای گاہ کائنے 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 کہیں گرہ سب ہو رہے ہم بائل 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 صرف ہم نے پاندرہ دن جاتا ہے صرف لے جے چنال لڑنا ہے توڑا کے پرسلا پر لیں ہم نے کہہ ہے ہم نے پاندرہ دن کا ٹائم کو نہیں ہم پاندرہ دن کے بعد پاندرہ دن کے بعد سبروال جی کے قیاب لگائیں گے پنگا مارا گومتہ نہیں بچین ہمارے مچھر کھا گے پندرہ دن کا ازوازن ازوازن کو ازوازن ایک کام نہیں چاہے گا آگے ہم بل بھی بند کریں گے اور لائن کو بھی کھائٹ کے بھائک جائے گے اور یہاں اس کو دفتر کو تعدہ بھی لگائے دیں گا ماراو اتنی پاور بھی ہے آپ اڑھی بائیں گے تو دیکھا اپنے جیسے کہ یہ معاملہ ہے پاپڑا گاہوں کا جہاں پر گاہوں والوں کو جناب میرے ساتھ ہیں یہ جو ہے اس پورے معاملوں کو ہمارے ساتھ ایکسپلین کریں گے بتا یہ کیا پورا معاملہ ہے یہ آپ کے پاپڑا گاہوں کا میں خود پاپڑا گاہ رہنے والا ہوں پچھلے چار سال سے لائٹ کی سمشہ سے پریشان ہے پورا گاہوں معاملہ یہ تھا کہ چار سال پہلے تک پورے گاہوں کو لائٹ ملتی تھی کھیدر تھرمل پلانٹ کے اندر جمین گاہوں کے گئی تھی بورڈر ایریا تھا اس وجہ سے چوبیس گھنٹے لائٹ ملتی تھی بعد میں کچھ ایشو آئے میٹر کے بجڑیو بھاگ ٹائم پہ چیک کرنے نہیں پہنچا اس لیے گاہوں والوں نے بل بندنے بند کر دیے جس کے بعد وہ فیسلیٹی بھی بند ہوگی جو چوبیس گھنٹے میں لائٹ ملتی تھی اس کے بعد ہوا کیا کہ آج بھی جو پاور ہے پاوراوس ہے سرسوج پاوراوس ہے وہ بیس سال پہلے کے سروے کے انسار آج بھی اس کے اندر ایکوپمنٹس ہیں اس کے اندر اس کی سپلائی ہے اس کے اندر اس کی کیپیسٹی ہے ایون پاپڑا گاؤں کے فیڈر کے اندر دو باؤں آتے ہیں باڑک اور پاپڑا اس فیڈر کا لوڈ لوڈ اگر آپ اجوم کریں تو روٹین ہے تین سو پلس کا لیکن جو مشین کی کیپیسٹی ہے وہ دو سو ستر تک کی ہے اگر دو ستر سے وہ لوڈ اوپر جائے گا تو وہ مشین بلاسٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ اون ریکوڈ بجلیو باکی آدھیکاری کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی وہ لوڈ سب کو جرور تھا چیزوں کی اگر چوویس گھنٹے لائٹ رہے گی تو سب منیج کر لیں گے کوئی کسی ٹائم اپنے چکی چلائے گا کوئی کسی ٹائم وہ چلائے گا جب لائٹ ہی چھائے بجے آئے گی پورا دن میں تو سب کو جرور تھا سب چھائے بجے چلائیں گے لوڈ بڑھے گا لوڈ بڑھ گیا تو وہاں سے جیسے ہی ایمپیئر کی سوئی اٹھے گی وہ کٹ مار دیتے ہیں جی سب لوگ انتظار کرتے ہیں لائٹ آئے گی پوری رات گیارہ بجے تک تو اس انتظار میں نکلتے ہیں کٹ مار دیا لوڈ بڑھ گیا کٹ مار دیا لوڈ بڑھ گیا دوسرا بجڑی بھاگوالے کہتے ہیں کہ اس لائن پر فیڈر ہے وہ کیا کرتے ہیں ایک لائن میں ان بھیج گے دو گاؤں کے بیچ میں ایک کنیکشن ہے اس کو بند کروا دیتے ہیں ایک پہلے والے گاؤں میں لائٹ رہ جاتی ہے ہمارا گاؤں آخری پوائنٹ ہے ایجی ایکسے سے کٹنا کٹ گئی چلو یہ معاملہ سارا ایسی صاحب کے سنگیان میں ہے کہ کیوں لائٹ کٹتی ہیں کیوں ڈیم آتی ہے سب بتا کے گئے تھے آٹھ مینے پہلے ایک سال پہلے لاشٹ ایئر دو جار بیس میں بجڑی منتری گاؤں میں آئے اناؤنس کیا کہ آپ کا الگ سے فیڈر لگے گا جگمک یوزنا میں آپ کو شامل کریں گے آپ کی لائٹ چوبیس گھنٹے آئے گی اناؤنسمنٹ کے بعد ٹینڈر ہوا ورکلوٹ ہوا اکٹوور میں اکٹوور میں ٹینڈر لوٹ ہوا کہ آپ کی لائن جائے گی لیکن اکٹوور سے لے کر آج اکٹوور ہی آنے کو ہے آج تک اس میں کوئی پروگریس نہیں ہے وہ بھی جب بات اٹھی تو چار مہینے پہلے جس کے پاس ٹینڈر تھا اس نے خمبے گاڑ دیئے خمبے گاڑے وہ پڑے رہے ایک مہینے پہلے لگ بک بیس دن پہلے دو اگست کو آمائے تھوڑا پریشر آیا تو اس خمبے پہ اینگل لگ گئی اب چرچہ اٹھی پرسوں ہم گئے تھے سرسود بجلی گھر میں چرچہ اٹھی ویروت کی تو اس ویروت کے بعد اس میں تار لگ گئی تو مطلب روئیہ یہ چلے کہ گاؤں والے نعرہ ماریں گے بجلیوباگ مردہ بات تو اس میں وہ گوگی سی کنیکٹرور لگ جائے گا کل وہاں جام کریں گے تو پھر اس پہ تار ڈلے گی آگلا دن اس کے کنیکشن ہوں گے تو مطلب بجلیوباگ یہی چہرہ ہے کہ لوگ آئیں اور جام کریں اور پردرشن کریں کام تو اپنا کر نہیں رہے کیوں نہیں کر رہے جب آٹھ مینے کے اندر ان کو جانکاری ہے ٹینڈر کی کہ آٹھ ایون دو مینے پہلے میں خود پرسنلی ملکے گا انہوں نے کہا میں ٹھیکے دار کو کھیچتا ہوں پرسنلی نولیج میں ہے تو آج تک کیوں نہیں کھیچتا گا گاؤں والے گانے کا انتظار کر رہے تھے لگا دارہ روم لگا جارے گاؤں والے کے دورہ کی سبتر آزار کی ڈیمانڈ ہے صاحبی کچھ گرامین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کروانا تھا بجڑے ویباغ سے ٹھیک ہے اور اس ویباغ کے اس کے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے جو بھی ہے اس کا سمان لے کہنا تھا اس کے پیسے نہیں ہے پیسے تم دے دوگے تو لگ جے گا ٹھیک ہے یہ تھا اور وہ جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ایون جب بجڑی ویباغ کے پاس سمان نہیں ہے بل لینے تو ار مہینے دو مہینے میں ٹیم پہ آ جاتے ہیں سمان نہیں ہے چیز نہیں ہے بجڑی ویباغ دیان نہیں دی رہا ایون ایسی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جب بک ٹور میں ورک اللہ ٹ ہوا تھا تو اس کے ساتھ پچاس گاؤں کے اور فیڈر کے اللہ ٹ ہوئے تھے انہوں میں سے کچھ پورے ہوگے کچھ پورے ہوگے وہ کیسے ہوگے ان کے لیے سمان نہیں آیا گیا ان کی اپروچ تھی یا ان کو ان کو پریورٹی پہ رکھا گیا تو آ گیا اور ایون سب سے بڑا گاؤں میں رہی خیال سے ورکلوڈ میں یا سوری بجلی کے لوڈ میں یا جتنے نئے فیڈر لگنے تھے انہوں میں سب سے بڑا جیادہ ورکلوڈ ہمارے گاؤں کا ہے پوپولیشن بھی ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی ہے اگر اس آرجلے میں بات کیا جائے تو اریانہ کے ٹوپ دس گاؤں میں آتا ہے پوپولیشن میں ایون اس گاؤں میں سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیور دیں گے دس آزار پلس میں لائٹ تو ٹھیک سے آ نہیں ریسیور کہاں سے چلا دیں گے بلکل صحیح بات یہ پورا دھنے بات یہ پورا ماملہ کام آگے بڑھ جاتا ہے اس سے گاؤں والے جو ہے اب پوپولیشن کی راہ پر چل پڑے ہیں ویروت کی راہ پر چل پڑے ہیں کیونکہ لگاتار چار سال سے یہ گاؤں والے پریشان ہیں اور ابھی تک ان کا سماتھان ہوا نہیں ہے حالانکہ ایک میٹھی گولی کہیے یا ایک چوکلیٹ کہیے انہیں پھر سے دے دی گئی ہے پندرہ دن کی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر بار کی طرح یہ پندرہ دن والی جو ایک کیپسول ثابت ہوتی ہے یا حقیقت میں اس بار پندرہ دن میں ان کا کام بن جاتا ہے یہ خبر یہاں ہی دکھ آگے بھی خبروں کا سلسلہ جارے رہے گا دیکھنے کے لئے جڑے رہیے سیڈیویگ نیوز کے ساتھ نمشکار